دہشت گردی کوئٹا پھر دہشت گردوں کے نشانے پر کوئٹا ریلوے سٹیشن پر خود کوئی جھماکہ جہاں بہا کفرات کی تعداد چھبیس ہو گئی شہدہ میں قوتین اور بچے بھی شامل نماز جنازہ آدھا وفاقی وزیر داقلہ گورنر وزیر اعلی سمیت دالہ حکام کے شرکت باسٹ زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج باس کی حالت تشمیشناک دھماکہ جعفر ایکسپرس کی روانگی کے غصہ ہوا اس ٹیشن پر مصافر بڑی تعداد میں موجود تھے حملے کی تحقیقات جاری دھماکے کا مقدمہ تھانا سی ٹی دی میں درج ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں خودکش حملے کی تزدیق حملہ آور نے سات سے آٹھ کلو دھماکہ کے مواد استعمال کیا حملہ آور کے جسمانی آزار ٹیسٹ کے لیے فوراں دیکھ لیب لاہور بھی جوا دیے گئے شناخت کے لیے نادرہ سے مدد دی جائے گی قائم مقام صدر یوسف عضا گلانی کا دہشتگردی کے مکمل خاتمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کے عظم کا عادہ دہشتگردوں کو بہت سخت قیمت عدا کرنی پڑے گی وزیر آزم شہباز شریفی کوئیٹر ریلویس ٹیشن پر دھماکے کی مذہبت بروچستان حکومت سے واقعے کے رپورٹ تراب چیئرمن پاکستان پیپرز پارٹی بلاول بھٹو کا دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھیکنے کے ہر اقدام کی حمایت کا اعلان کہا معصوم شہدیوں کو نشانہ بنانے والے انسان کے روپ میں درندے ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی اور وزیر آلہ بلوچستان سرپراز بکٹی کی زیر صدارت کوئیٹا میں اجلاس ہوا امن اومان کی صورتحال کا جائزہ سیویل ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتکوں میں سرپراز بکٹی نے کہا دہشتگردوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے محسن نکوی بولے وزیر آزم نے تحقیقات کا حکم دیا ہے سیکیورٹی لیفز کو بھی دیکھا جا رہا ہے بہشتگردی کا مل کر مقابلہ کریں گے اب جان ہی کیوں نہ چلی جائے مقصد حاصل کر کے ہی دم لیں گے وزیر آلہ کے پی علی امین گنڈاپور کی سوابی جلسے میں لالکار کہا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل جب آپ کے ساتھ ہوگا تو میں بھی دیکھوں گا ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا ہوگا پارٹی میں فیصلے کرنے کا حق صرف بانی پی ٹی آئی کو ہے ان کے ہر فیصلے پر عمل درامت کریں گے کوئی سیاسی لیڈر یا جماعت پاکستان سے بڑی نہیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے واضح کر دیا کہا نفرت اور انتشار پیدا کر کے بھائی کو بھائیت لڑایا گیا سوچے سمجھے منصوبے کے تیت معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا گیا موامائی ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا پلسطین پر اے پی سی میں ایک جماعت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں شریک ہوئیں ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی دعائیں کی گئیں ہار، گھڑی اور انگوٹھی لے کر کہا گیا مجھے ڈالر کے ریٹ سے سوئی سروکار نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی ملک سے ہی ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا دو اٹوک اعلان سو ابھی میں جلسے سے خطاب میں واضح کیا ہمیں امریکہ سمجھ کسی کی ایک علامی قبول نہیں بانی کی رہائی کے لیے عوام باہر نکلیں حکومت اپنی مرضی کے ججز چوہتی ہے امید ہے سپریم فورٹ 26 نیہائنی ترمیم کو ختم کرے گی ٹرمک آئے گا اور لیڈر کو آزاد کرائے گا یہ لطیفے سے کم نہیں حلام اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے صدر ٹرمک سے امید لگائے بیٹھے ہیں وفاقی وزیرہ سن اقبال کی تنقید بولے ایک رکیہ بھی لوٹا ہو تو مجھے فنا کر دیں جھوٹا پروپاگینڈا کیا ہو تو نشان عبرت بنا دیں چھ سال پہلے نفرت حیلا کر نوجوانوں کا دماغ خراب کیا گیا عوام تو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں فالتو بجلی کی قیمت انتہائی کم کر دی سستی بجلی سے معاشر سرگرمیاں بڑھیں گی سردیوں میں مہنگائی گیس کی جگہ سستی بجلی دستیاب ہوگی وزیرت عوانایہ ویس لاغاری کی میڈیا سے گفتگو کہا آئندہ دو تین ماہ میں اس کے نتائج بھی دیکھیں گے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کر رہے ہیں لندن میں صابق چیف جسٹس قاضی فائدیسہ پر حملے کا معاملہ 23 پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل پاسپورٹ، موتل، ذرائع، وزارت داخلہ کے مطابق سابق رکھنے قومی اسمبلی، ملائکہ بخاری اور شایان علی کا نام بھی شامل 153 مزید افراد کے نام بھی پی سی ایل میں شامل کر لیے گئے تمام افراد کے حوالگی کے لیے برطانی حکام کو خط لٹھ دیا گیا ملتان دوسرے رول بھی پاکستان کا آدودہ ترین شہر قرار ائر کالٹی انڈیک تیرہ سو کو چھو کر ساتھ سو پر آیا شہریوں کو ساس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن کی شکایات حد نگاہ کم ہونے پر ٹرافکی روانی متاثر رہی لہور دوسرا، پشاور تیسرا، راول پنگی چوتھا، آلودہ ترین شہر اسلام آباد پانچوہ اور کراچی آٹھوہ آلودہ ترین شہر رہا پاکستان کی قدر کرنی چاہیے پاکستان قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہوا قربانی دینے والے مسلمان بھارت چھوڑ کر اس لیے آئے کہ عدل ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا تقریب سے کتاب کہا پاکستان میں ہمیں آزادی ملی لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے بھارتی ہر دھرمی برکرات انڈین کرکل بورٹ کا پاکستان ٹیم بھیجنے سے پھر انکار بی سی سی آئی نے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا کرک انفو کے مطابق بھارتی ٹیم حکومتی اجازت کے بغیر پاکستان میں چیمکنس ٹرافی میں شرکت نہیں کرے گی موسیقی موسیقی